بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا اس لئے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو صوبہ پنجاب کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے ف اتق تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور آلہ تعلیم انگلستان اور جرمنی سے حاصل کی یعنی یہ ایک سوال نمبر چار جو ہے مشک میں مختصر سوالوں کا جو جواب ہم نے دینا ہے اس میں چوتھے سوال میں ہم سے پوچھا گیا کہ آپ نے آلہ تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی تو پھر اس سوال کا جواب ہم نے لکھنا ہے کہ آلہ تعلیم انگلستان اور جرمنی سے حاصل کی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اردو اور فارسی زبان میں نظمیں لکھیں یعنی آپ سے یہ بھی سوال پوچھے رہا سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کن زبانوں میں نظمیں لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں اردو اور فارسی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی شاعری دنیا کے کئی ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور استاد کام کیا یعنی آپ آپ نے پڑھایا بھی ہے اور کچھ عرصہ وقالت بھی کی ہے یعنی آپ نے دو پیشے اختیار کیے ایک تو آپ شعبہ تدریج سے بھی منسلک تھے اور شعبہ وقالت سے بھی آپ منسلک تھے ایک سیاستدان کے طور پر آپ رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ملک کا مطالبہ تھا یعنی الہدہ وطن کا جو مطالبہ ہے یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اچھا دی اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ایک سرگرمی ہے لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد سرگرمی ہے ایک جو کام کرنے کا ایک ایک ایکٹیوٹی ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے پیغام کے متعلق اپنے والدین دادا دادی اور نانا نانی سے معلومات حاصل کریں اور ان میں سے کوئی ایک معلومات جو ہے وہ آپ نیچے کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا جو باتیں آپ نے اس سبق میں نہیں پڑی ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نئی بات ملے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے لکھئے گا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی زیادہ تر نظمیں نوجوانوں کے لیے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں ان نظموں میں اب یہ جہاں پڑھ رہے ہیں یہاں ایک مختصر سوال کا جواب ہے جو کہ پہلا ہی سوال ہے اس کا جواب یہ سوال جو ہے وہ یہ ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کئی نظمیں لکھی ان میں سے اپنے پسند کی نظمیں بتانی ہیں تو یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں اس میں سے اگر آپ کو پسندیدہ ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں ان کی نظموں میں ایک مکڑا اور مکھی دردی اور بچے کی دعا زیادہ مشہور ہیں ٹھیک ہے آپ کی شائری کے اہم موضوعات میں اسلام مسلمان آزادی اور وطن کی محبت شامل ہیں تو یہ سوال نمبر جو دو ہے مختصر سوالات میں وہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی شائری کے کوئی سے دو اہم موضوعات بتائیں تو یہاں دو سے زیادہ ہیں آپ نے ان میں سے کوئی دو موضوعات لکھ دینے ہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو حضرت محمد الرسول اللہ خاتم نبیین صل اللہ علیہ وآلہ وآلہی وآزحابہی وآلہ سے بے حد محبت تھی جس کا اظہار انہوں نے اپنی شائری میں بھی کیا علامہ محمد اقبال کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے یہ اس کا جواب بتانا ہے اچھا اس کے علاوہ علامہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب بیٹے یہ ہوگا کہ آپ بہت بڑے عالم اور فاضل تھے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی یعنی ڈاکٹر تھے اس لئے آپ کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پی ایچ ڈی کی ڈکریہ حاصل کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ جو سوال نمبر تین کا جواب ہے وہ ان کتب کے بارے میں پوچھا گیا ہے یعنی سوال نمبر تین میں کہ آپ کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیں علامہ محمد اقبال کی یہاں تین کتابوں کا نام لکھا گیا ہے جیسا یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں اور اس میں سے کسی ایک کتاب کا نام آپ لکھ سکتے ہیں سوال کے جواب میں یہ بھی جانئے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کی کتابوں کے ترجمیں انگریزی جرمنی فرانسیسی چینی اور جاپانی کے علاوہ دنیا کی کئی اور زبانوں میں ہو چکے ہیں آپ رحمت اللہ نے اردو اور فارسی میں شاعری کی اور انگریزی زبان میں بھی کتابیں لکھی ہیں اس کے بعد بیٹے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو حکومت برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا ٹھیک ہے سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ٹھیک ہے تو یہ جو سر کا خطاب ہے آپ کو ملا حکومت برطانیہ کی طرف سے تو ہم یہ سوال کا جواب بھی ہے جو مختص sam فال نمبر پانچ آئے گا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو سر کا خطاب کس نے دیا تو ہم یہاں لکھیں گے کہ حکومت برطانیہ نے دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب واقعہ ہے تو یہ آپ کے مزار کی تصویر ہے یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک سرگرمی ہے کہ علامہ محمد اقبال کی نظم بچے کی دعا زبانی یاد کریں اور اسے مل کر ترنم سے پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اہم نقاط ہیں اس سبق سے متعلق جو ہم نے سبق پورا پڑھا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ تعلیم انگلستان اور جرمنی سے حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے الگ بطن کا تصور دیا آپ رحمت اللہ علیہ کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت تھی آپ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے شائر مفکر اور سیاستدان تھے اس کے بعد بیٹے مشک ہے مشک کا جو پہلا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے تو پہلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ڈیش تھے آپ کیا تھے آپ شائر تھے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ ٹکر دیں گے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا مزار ڈیش میں ہے لاہور میں ہے ٹھیک ہے یہاں ہم لاہور پہ ٹکر دیں گے اس کے بعد اگلے صفحے پہ آتے ہیں یہاں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے الگ ملک کا تصور ڈیش نے پیش کیا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس لئے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ڈیش میں پیدا ہوئے سیال کوٹ میں پیدا ہوئے مختصر سوالات کے جوابات دیں یہ سارے جوابات ہم پہلے ہی دے چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سبق کے ساتھ ساتھ بتائی جا رہا تھا کہ یہ سوال نمبر اس کا جواب ہے پھر بھی کسی طرح کی کوئی انفویزن ہو آپ کا سوال ہوتا نیچے پوچھ سکتے کومنٹ کر کے اچھا سوال نمبر تین کی جانے باتیں بیٹے اس میں کہا گیا علامہ محمد اقبال کے متعلق درجزیل معلومات فراہم کریں تو یہ معلومات میں نے پہلے اس لئے لکھتی تاکہ وقت بچ جائے اور یہ چیزیں ہم نے ساری پڑھی ہیں سبق کے اندر ہی کے نام آپ کا محمد اقبال تھا ٹھیک ہے تاریخ پیدائش آپ کی نون ممبر اٹھارہ سو ستتر پیدائش کا مقام سیال کورٹ تھا پیشہ آپ کا تدریس اور وقالت آپ نے کچھ عرصہ کیونکہ پڑھایا بھی تھا اس لئے تدریس کا بھی شعبہ تھا اور وقالت کا بھی سب سے اہم کارنامہ آپ کا الاغ وطن کا مطالبہ تھا ٹھیک ہے القاب آپ کے حکیم الامت یا شاعر مشرق بھی آپ کو کہا جاتا ہے تاریخ وفات آپ کی 21 اپریل 1938 ٹھیک ہے آپ کا مزار لاہور میں ہے یہ ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق بھی مکمل ہو جاتا ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سبق سے متعلق تو نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیا کریں کومنٹ کر کے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے تینک یو ویری مچ